سبسکرائب آور یوٹیوب چینل اور ووچھ آور ویڈیوز کسی دن آجاؤ میں آپ کا تعرف کراتا ہوں تاکہ آپ کا ادارہ بنے ایک دن میں برادر منصور کے ساتھ گیا انہوں نے کہا وہ چلتے ہیں وہاں وہاں ہم چلے گئے پتہ چلے کہ وہ سیٹ جو تھے حجی علی مرہوب وہ دراجی گئے ہوئے ہیں اندوستان ایک مہینے کے بعد آئیں گے حضرت نے مجھے کہا گبرا ہو نہیں ایک مہینے بعد پھر میں آپ کو لاؤں گا آپ کا کام کرنا ہے ایک مہینے بعد حضرت کی اطلاع ہے کہ آجی علیم آ گئے اور تم گاڑی لے کے آ جاؤ میں گاڑی لے کے گیا بیٹھ گئے اس دوران مجھ سے پوچھا تھا کہ شاہ عبدالعزیز اور شان ورشاہ میں کیا بھر گئے میں نے کہا شاہ عبدالعزیز محدث بڑھے اور شان ورشاہ فقی اور مجتہدے ماشاءاللہ اس سے بہترین محاکمہ نہیں ہو سکتا اس گاڑی میں بیٹھ کے مجھ سے پوچھا تھا یا رب لکش شکر وہاں چلے گئے آجی علی مرہوم سے ملاقات ہوئی وہ بہت ہی چٹ پٹائے انسان تھے مفتی ولی حسن کو دیکھ کے کہاں تک ہی بھی آتا ہے رفی بھی آتا ہے سبحان محمود بھی آتا ہے اس کو پیسے دے تمہارا میرے اوپر قرض آئے کیا مفتی صاحب دبا دب پان کھا رہے ہیں اور ان کو کہتے ہیں مجھ سے بہت لوگوں نے پڑا ہے اس نے بھی پڑا ہے یہ بہت اچھا پڑا ہوا ہے اور آپ اس کا مدرسہ بنا لیں اس نے اور بہت باتیں کی بہت باتیں کی سیٹ صاحب نے مفتی نے مجھے کہا چلے پد نیچے اتر کے آپ گاڑی میں بیٹھ گئے میں حیران ہوں عجیب سیٹ ہے حضرت نے کہا یہ باتیں کرتا ہے لیکن کام وہی کرتا ہے جو میں کہتا ہوں میں دل میں سوچ رہا ہوں کہ وہ تو اتنی باتیں سنائی اور اگلے دن فجر کے بعد درست قرآن ہوتا تھا منصور بھائی نے کہا آج علی آگئے فجر کی درست کے دوران اور مجھے کہا پٹھانو والا ناشتہ چائے پراتے کا گراؤ ولی حسن بڑا عالم ہے تکی رفی فلان فلان سب ان کے شاگرزیں اور وہ کہتا ہے یہ میرا بڑا اچھا شاگرزیں لہٰذا بنانا پڑے گا کیا بنا رہا ہے بولو یہ پورا گیٹس کے ساتھ اس طرف دارالدیس گر اور باورجی خانہ یہ سب آجی صاحب نے بنایا ستتر لاکھ اس زمانے میں خارج کر اور ایک مجلس میں مفتی ولی حسن نے مجھے کہا میں نے آپ کے لئے ایسا کیل ٹھوکا ہے کوئی بھی نہیں نکال سکتا ہے اسے آپ اتمینان سے کام کریں وہ آپ سے بہت خوش ہے وہ کہتا ہے تمام مولوی سفر کرتے ہیں ہمارے یہ مولانا تو بس پڑھاتے ہی پڑھاتے ہیں جب بھی جاؤ بخاری جب بھی جاؤ تیر بھی اور قدرتِ الٰہی دے کے استاذوں کے کہنے کے بعد جو عزت ملتی ہے ان کے کچھ مسائل تھے ایک پرانا دوست بی مار تھا لوگ بڑے پریشان تھے وہ چاہتے تھے کہ عزت سے سفرِ آخرت ہو جائے بہت کوشش کی اترہ کے رنگ بھرنگ مولویوں نے لیکن وہ وہی کے وہی تھے ایک دن مجھے کہا کیا کرنا چاہیے میں نے کہے دو ریدیس والوں کو لاتا ہوں بخاری شریف کے سپارے پڑھتے چھاہ بخاری شریف کے سپارے پڑھے آجی صاحب نے طلبہ کو ایک ایک ازار روپے بھی اس زمانے میں دیئے کھانا وانا بھی کھلایا اگلے دن وہ مشکل خدا نے حل کی اب سیٹھ کے دل پر اثر ہو گیا کہ اور بخاری بخار لے یہ اور بخاری ہے بے علم و عدب جس نے لیا در سے بخارے آتا ہے بخار اس کو بخاری نہیں آتی بڑے درلوم ہونے جامعات نے کہا ارے رینے دو اس کے ہاں چند چڑے پیڑے طلبہ ہوتے ہیں ہم بڑے لوگ ہیں ہم بڑے علماء ہیں اس نے کہا ٹھیک ہے لیکن دعا اس کی قبول ہوتی ہے مجھے کہا نہیں آپ آئے تھا اپنے طالبوں کو لے گی اللہ جب کسی کی عزت کرتا ہے اس کے خزانے لبریز ایک مؤسم وقع بھی آیا ہے کہ ہمارے آسات ادھا نے وہاں خط میں بخاری کر آیا ہے اور مرنہ عبیباللہ مختار مرنہ مصبعاللہ شاہ جیسے بزرگ جو میرے بھی بزرگ مشایق ہے اتفاق سے مجھے پہنچنے میں دیر ہوئی انہوں نے دعا شروع کی ہمارے دورے کے طلبہ پہ تو ملنگاں انہوں نے کہا نہیں نہیں ہمارے استاذ آئیں گے وہاں ظالم بچو گریش ہی کنا اور سیٹ میرے پیچھے علام آیا کہا یار آپ کے طلبہ دعا نہیں کرتے مجھے کچھ پتہ نہیں تھا میں پہنچ گئے میں نے شاہ صاحب سے کہا کہ آپ دعا کروں گا نہیں نہیں موڑی صاحب دعا کرے آپ والے طالب میں نے آپ کی دعا کہلاوہ نہیں مانتے ہیں میں نے دعا کی بعد میں پتہ چلا کہ یہ رنجش پیدا ہو گئی تھی اور ہر طرح کی شرارت کی گئی لیکن وہ جو مفتی علی حسن کے الفاظ نے کہ میں نے آپ کے لئے کیل ٹھوکا ہے کسی کا باپ بھی نہیں اکڑ سکتا ہے وہ قائم دائم رہا الحمدللہ ہمارے ایسا استاذ یہ دارہ پورا انہوں نے بنوایا ہمارے پورا